جو جوائن کریں گے مائر موشیات ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب السلام علیکم بہت بہت شکریہ ڈاک صاحب آپ کا کیا یہی ایکسپیکٹیشنز تھی جو ہم کہہ رہے تھے اپوزیشن بھی کہہ رہی تھی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ کن بیسیس پر آپ کے مذاکرات ہوئے ہیں وہ سامنے لائے جائیں بلاخر وہ چیزیں سامنے آگئیں یہی ایکسپیکٹیٹ تھا کہ ایسی سکھ شرائط ہی ہوں گی دیکھیں دو بنیادی باتیں ہیں پہلی پہلا بنیادی نقطہ تو یہ ہے کہ کوئی ہماری کن پٹی پہ کسی حکومت کی کن پٹی پہ بندوق نہیں رکھتا ہمیں کوئی زبردستی آئی ایم ایف کے پاس نہیں لے کے جاتا ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں کیونکہ ہماری اپنی پالیسیز جو ہیں ان میں خسارے ہیں کیونکہ ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ بڑھ نہیں رہی ہماری امپورٹ جو ہیں وہ ستر اسی بلین پہ جا رہی ہیں تو ایک کوئی پندرہ سونہ عرب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہونے چلا ہے تو آپ سمجھئے کہ وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں between the devil and the deep blue sea تو ہم جائیں کہاں جائیں اپوزیشن ضرور تنقیط کرتی ہے لیکن اپوزیشن نے بھی کوئی متبادل ایک حکمت عملی یا متبادل کوئی طریقہ کار جو ہے وہ سامنے نہیں رکھا کچھ چیزیں تو ہم نے شرائط پوری کر دیں آپ نے ذکر کیا ایک بلین ڈالر سے پہلے ہم نے کوئی ساڑھے تین سو عرب کا ٹیکس ڈیزل اور پیٹرل کے اوپر تھا جو کوئی تیس روپے فی لیٹر جانا ہے بجلی کی قیمت بڑھائی گئی تھی تو ایک بلین ڈالر وصول کرنے سے پہلے میرا تخمینہ یہ ہے کہ تقریباً آٹھ سو سے نو سو عرب روپے کا اضافی بوجھ ڈالا تھا جس کا مطلب یہ ہے کہ تیس ہزار روپے فی پاکستانی خاندان کوئی تقریباً تین کروڑ خاندان اس ملک میں بستے ہیں تو تیس ہزار روپے کا اضافی بوجھ جو ہے وہ تو پہلے ہی ڈال چکا ہے اب جو نئے نئی ڈیمانڈ سامنے آ رہی ہیں آپ کو ٹیریف کی مد میں پیسے دینے ہی دینے ہیں بجلی آئے نہ آئے آپ کو پیسے دینے ہی دینے ہیں آپ دیکھ لیں شام کی ٹائم گھروں میں گیس بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے لیکن کیا کرے پیسے تو آپ کو دینے ہی دینے ہیں گیس کے بلس تو ویسے آنے ہی آنے اور نہ صرف آنے ہی آنے ہیں بلکہ بزریج بڑھتے جائیں گے ابھی پاکستان ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ پچھلے ایک سال میں تقریباً چھپن فیصد 56% بجلی کی قیمت جو ہے وہ بڑھی ہے اس کے ساتھ ساتھ کوئی پچھپن فیصد جو ہے وہ کھانے بنانے کی تیل کی قیمت بڑھی ہے پھر کوئی اکتالیس فیصد ڈال مسور کی قیمت بڑھی ہے تو آپ میرا مشورہ یہ ہے وہ تو کسٹم ڈیوٹیز بڑھائیں گے ڈالیں تو ابھی امپورٹ کرتے ہیں تو کسٹم ڈیوٹی بڑھائیے تو زائر یہ چیزیں مہنگی ہو جائیں گی تو آپ کوشش یہ کریں کہ یہ تین یا چار چیزوں کا استعمال بند کر دیں جن کی قیمت بہت تیزی سے بڑی ہے جو پچھپن فیصد بڑا ہے بجلی استعمال کرنا بند کر دیں دالیں بھی کھانا بند کر دیں مسور کی دال کھانا بند کر دیں وہ اکتالیس فیصد بڑی ہے تو پھر آپ کے اوپر مہنگائی کا وہ بوجھ نہیں پڑے گا صحیح تو آئی ایم ایف کا ظاہر ہے ابھی آپ کا یہ ختم ہونا ہے اس سال کے آخر میں آپ کا یہ پروگرام ختم ہونا ہے تو اس کے بعد بھی اس پروگرام کو کانٹینیو حکومت رکھے گی یا مجبوری ہے کہ ہم نے رکھنا ہی رکھنا ہے دیکھئے سبتمبر دو ہزار بائیس میں یہ پروگرام ختم ہو رہا ہے اس میں دو بلین ڈالر ہمیں اور مدید ملنا باقی ہیں لیکن اس سے پہلے پہلے ہمیں کیا کرنا ہوگا یہ ہے کہ یہ پہلی حکومت ہوگی پاکستان کی ستر سالہ معاشی تاریخ میں یا ستر سالہ ہمارا تعلق رہا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ پہلی حکومت ہوگی کہ اس کو دو آئی ایم ایف کے پروگرام کرنے پڑے گا سبتمبر دو ہزار بائیس میں یہ پروگرام ختم ہو جائے گا اور اگلے کچھ مہینوں میں مجھے نظر نہیں آرہا کہ ہم اس پروگرام سے بچ نکلیں گے ہم دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا اگر دو ہزار بائیس کے سپتمبر میں ختم ہوتا ہے دو ہزار تئیس میں الیکشنز ہیں اب ضروری تو نہیں کہ تحریک انصاف کی حکومت آئے اگر کوئی اور حکومت آتی ہے تو وہ پابند ہوگی اس کو کانٹینیو کرنے کیوں نہیں شرائط کے ساتھ جو تحریک انصاف کی حکومت کے ساتھ معاملات انہوں نے تیہ کریں دیکھیں سپتمبر دو ہزار بائیس میں یہ کرنٹ پروگرام ختم ہو رہا ہے مجھے حسوس ایسا ہو رہا ہے کہ ہمیں فوراً اس کے بعد جو بھی حکومت ہو اس کو آئی ایم ایف کا ایک اور پروگرام کرنا پڑے گا اور اس سے پہلے جو چار شرائط ابھی سامنے آئی ہیں آئی ایم ایف کے پریس ریلیز میں اس میں تقریباً ایک سو ستر ارب روپے کے اضافی ٹیکسز ہیں تنخواہ دار طبقات کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈریکٹ ٹیکسز دے رہے ہیں ان کے اوپر بھی آپ ٹیکس کا ریٹ بڑھا دیں اور ایک سو ستر ارب روپے اضافی اکٹھا کریں دوسری یہ ان کی فرمایش ان کی شرط یہ ہے کہ جو ہاؤزنگ سکیموں کے لیے پیسے دے رکھے ہیں سٹیٹ بینک نے اور بینکوں کے اوپر لاغو کر رکھا ہے جو کنسکشن سیکٹر کے لیے اضافی پیسے دی جا رہے ہیں ان کو بھی بند کیا جائے اور ٹیکسٹائل سیکٹر کو جو سستے ریٹ آف انٹریسٹ کے اوپر کردہ دیا جاتے ہیں وہ بھی سٹیٹ بینک خود سے دینا بند کر دے اور ایک نیا ارہدارہ قائم کیا جائے تو یہ چار بڑی شرائط ہیں جو ہم نے پوری کر رہی ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں سمنٹ بڑا بک رہا ہے سریعہ بڑا بک رہا ہے تو ظاہر ہے یہ جو حکومت نے اتنی چھوٹ دیوی تھی ہے منسٹی دیوی تھی ہے اس کی بدولت تھا ہم کہہ رہے تھے تعمیراتی شعبے کو بڑا بوم مل رہا ہے تو یہ تو ظاہر ہے پھر انڈسٹری آپ کی نیچے جائے گی اس کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا دیکھئے ان چار چیزیں ان چار چیزوں کے نتیجے میں اگر انڈویجنز کے اوپر سیلری کلاس کے اوپر ٹیکس کا ریٹ بڑھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی قوتیں خرید گر جائے گی وہ بزار میں جا کے کم چیزیں خریدیں گے اگر بزار میں جا کے کم چیزیں خریدیں گے تو پھر کم چیزیں بنانی پڑیں گی تو ہماری منفیکچرنگ انڈسٹری جو ہے وہ نیچے چلیتا ہے اگر ہاؤزنگ سکیم اور کنسٹرچن انڈسٹری کے اوپر جیسے آپ نے کہا کہ ان کی جو ریائیتی کردہ جات ہیں اگر وہ سکیم واپس کی جاتی ہے تو پھر آپ سوچئے کہ اس کے ساتھ کوئی پہنس ساٹھ مزید انڈسٹریز جڑی ہوئی ہیں جو آپ کو سمنٹ پروائیڈ کرتی ہیں جو آپ کو سریعہ پروائیڈ کرتی ہیں ان کا بھی ڈاؤن فال ہو جائے گا کہ ٹیکسٹرائی سیکٹر جو ہے وہ بھی پریشر میں آ جائے گا تو اوپر آم تو معیشت ان شرائط کی نتیجے میں مزید سلو ڈاؤن ہو جائے گی اور جو حکومت نے اشاریے دیئے ہیں جی ڈی پی گروت کی طرف سے وہ میرا خدشہ کے پورے نہیں ہو پائیں ناظرین وہی ہوا جس کا امکان تھا عوام اور ماہرین کے خدشے ڈر تحفظات اور سوال سب درست ثابت ہوئے آئی ایم ایف نے ڈو مور کا مطالبہ کیا ہے ادھر حکومت نے سٹیٹ بینک کی خودمختاری کا بل پاس کر آیا ادھر آئی ایم ایف نے سٹیٹ بینک کو تعمیراتی سرگرمیوں پر اقدامات واپس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے یہی نہیں بلکہ ذرائع کی طرف سے سامنے آنے والی تفصیلات کے مطابق آئی ایم ایف نے حکومت پاکستان کو ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ڈیریکٹ ٹیکسس کی مد میں پانچ سو انتیس عرب روپے وصول کیے جائیں سیلز ٹیکس کی مد میں پانچ سو اٹھارہ عرب روپے وصول کیے جائیں اور پچاس عرب کی ایک سائز اور اٹھاون عرب کی اضافی کسٹم ڈیوٹی وصول کی جائے یہ جو مذاکرات ہوئے آئی ایم ایف اور حکومت پاکستان کے درمیان اس کی ڈیٹیلز جو ہے نا وہ سامنے آئی ہیں کہ کن مذاکرات کی بنیاد پر پاکستان کو جو ایک عرب ڈالر کی کسٹ جاری کی گئی ہے اس کے پیچھے یہ وجوہات تھیں اس کے علاوہ پیٹرولیم لیوی کی مد میں چار سو چھے عرب روپے ایک اٹھے کیے جائیں گے جبکہ کئی نئے ٹیکسز لگانے کے ساتھ ساتھ بزلی اور گیس پر ٹیریف بھی برہانے کا کہا گیا ہے یہی نئی بلکہ خات، ذریعیدویات، ٹریکٹرز اور ڈیگر کئی چیزوں کی سبسیڈی ختم کرنے کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ اس پر بھی نظر سانی کی جائے کیوں کل ملا کر اگلے بجٹ میں گیارہ سو عرب روپے کے اضافی ٹیکسز اکٹھے کرنے کا اگر یہ کہا جائے کہ حکم دیا گیا ہے یہ حلط نہیں ہوگا بات صرف یہی خط نہیں ہوتی، ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ حکومت نے آئی ایم ایف کو ان سب ہدایات پر عمل درامت کرنے کی یقین دہانی بھی کرا دی ہے پھر معاملہ یہاں پر نہیں رکا بلکہ آئی ایم ایف نے پاکستان سے کہا ہے کہ فیٹف کے جن ستائیس نکات میں سے آخری نکتہ رہ گیا تھا اس پر بھی جل سے جل اس پر ایمپلیمنٹ کیا جائے اور اقوام متحدہ کی طرف سے قرار دیے گئے جو دہشتگرد گروپز ہیں ان کے رہنماؤں کے خلاف تحقیقات کر کے ان کو سزائیں دی جائیں چلیں بات یہاں تک رہتی تو بھی ٹھیک تھا مگر آئی ایم ایف نے آگے بڑھتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ آئندہ سال کا جو مالی بجٹ ہوگا اس میں ترقیاتی پروگرام کے لیے پان سو انسٹھ عرب روپے اور دفاع کے لیے پندرہ سو چھاسی ایک ہزار پان سو چھاسی عرب روپے رکھے جائیں یہ فیصلے غیر متوقع نہیں ہیں وزیراعظم عمران خان خود کہہ چکے ہیں کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا قومی سلامتی پر کمپرومائز کرنا ہوتا ہے